سردیو میں ڈپریشن کی ایک اہم وجہ جسم میں وائٹامین ڈی کا کم ہونا ہے وائٹامین ڈی سردیو میں اس لیے زیادہ ضروری ہے کیونکہ سردیو میں لوگ زیادہ انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ وہ باہر سورج کی روشنی میں کم وقت گزارتے ہیں سورج کی روشنی سے انسان کی قوت مضبوط ہوتی ہے روزانہ سورج کی روشنی لینے سے انسان نزلہ زکام اور دیگر بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اس کے علاوہ سردیو میں روزانہ سورج کی روشنی لینے سے انسان کا موڈ اچھا رہتا ہے اور خون میں وائٹامین ڈی کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے وائٹامین ڈی بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو نماع میں اہم اردار ادا کرتا ہے اور بچوں میں بہت سی بیماریوں سے بچوں میں مدد کرتا ہے وائٹامین ڈی تھری وائٹامین ڈی ٹو سے زیادہ موثر ہوتا ہے وائٹامین ڈی تھری ہڈیوں پٹھوں اور قوت مدافت کے لیے نہائیت ہوتا ہے اور یہ ڈپریشن سوزش کی بیماریوں اور دل کے امراض سے بچوں میں مدد کرتا ہے وائٹامین ڈی اور وائٹامین کے ہڈیوں اور دل کے امراض کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں یہ دونوں مل کر کیلشن کو ہڈیوں میں جلد جذب کرنے میں مدد کرتے ہیں اور اسے خون کی نالیوں میں جمنے سے رکھتے ہیں وائٹامین ڈی تھری اور وائٹامین کے ٹو کا کمبینیشن خون کی نالیوں کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ خون میں وائٹامین ڈی کی مناسب مقدار مختلف سانس کے بیماریوں سے بچوں کا سبب بن سکتی ہیں جن میں موسمی نزلہ زکان بھی شامل ہے وائٹامین ڈی تھری ہماری صحت کے لیے ضروری غزائیت کا اہم جوز ہے یہ جسم میں قوت مدافت اور ہڈیوں کو مضبوط کرنے ہماری جلد کو تر و تازہ رکھنے جلد میں نئے خلیات اور بالوں کی نشو نما میں مدد کر سکتا ہے اور اب ہم بات کریں گے وائٹامین ڈی کی دیفیشنسی کے بارے میں اور اس کے علاوہ وائٹامین ڈی کی کمی سے ہونے والی بیماریوں کے بارے میں بھی تو وائٹامین ڈی کی کمی سے بچوں کی ہڈیاں ٹیرپن کا شکار ہو سکتی ہیں یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی اہم وجہ وائٹامین ڈی یا کیلشم کی کمی ہے اب ہم بات کریں گے وائٹامین ڈی کی دیفیشنسی کے بارے میں تو اس میں سب سے پہلے ہے نین کی کمی کمزور قوت مدافت جلد کا خوشک رہنا وزن کا زیادہ ہو جانا موڈ میں تبدیلی آ جانا بالوں کا گرنا ڈیپریشن کا شکار رہنا ہائی بی پی معمول سے زیادہ پسینہ آنا جسم اور پٹھوں کا درد ہڈیوں کا کمزور ہونا ڈائیجیسٹیو اشیو ہو جاتے ہیں اس میں آپ کو دل کا درد اور لاغرپن اس میں شامل ہے تو اگر آپ کو یہ سب سمٹم ہیں تو آپ یہ سنی ڈی ڈی ڈیٹ کیپسول استعمال کر سکتے ہیں یہ بسیکلی سکارٹ مین کمپنی میں بنایا ہے اگر آپ کو ویٹامین ڈی کی دیفیشنسی ہے تو یہ آپ کو کیپسول استعمال کریں بہت اچھا ریزلٹ ہے باقی اس کی جو ڈوز ہے وہ آپ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں ایسے جو مختلف اس کی ڈوز ریکمینٹ گئی جاتی ہے بعض مریض جو ہوتے ہیں ان کو ہفتے میں ایک دفعہ استعمال کرنے کو کہا جاتا ہے بعض کو دو ہفتے میں ایک دفعہ استعمال کرنے کو بولتے ہیں اور کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ کم ہی نہیں ہوتی ویٹامین ڈی کی تو ان کو معنی میں ایک دفعہ بھی ریکمینٹ کرتے ہیں ڈاکٹر اور پھر بھی اگر آپ کو ویٹامین ڈی کی کم ہی ہے تو سب سے پہلے آپ ڈاکٹر کو چیک کر رہیں اس کے بعد اگر ڈاکٹر آپ کو ریکمینٹ کرتا ہے تو اس کے مطابق آپ جو بھی ڈوز ریکمینٹ کرتا ہے ڈاکٹر وہ ڈوز آپ استعمال کریں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اخر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز پلیز آپ سب سے ریکوائزٹ ہے کہ میری چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور آگے ویڈیو کو شیئر بھی کریں سبسکرائب کریں